عاقبت للبتقیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی وہ کام کرنے کی اجازت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس اجازت کو اور رخصت کو نہ پسند فرمایا اور اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھایا اس حدیث میں اس کام اور رخصت کا ذکر نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی کہ بعض نے تو عمل کیا اور بعض نے نہیں عمل کیا جیسے رمضان المبارک میں اکثر نے فرضی روضہ عصر کے بعد پیغمبہ علیہ السلام کی اجازت سے حکم سے کھول دیا بعض نے کہا نہیں سورج غروب ہونے والے اور ابھی بعض نے اس کو ناپسند کیا آپ خطبے کے لئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ما بالو رجال بلغہم عنی امر ترخصت فی فکریہو وتنزہو عنہ فواللہ لانا اعلمہم باللہ و اشدہم لہو خشیہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جنہیں یہ خبر بلی کہ میں نے ایک کام کی اجازت دی ہے یہ کر لو تو انہوں نے اس کام کو ناپسند فرمایا اور رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا اب آپ قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالی کی قسم اللہ تعالی کی میں ان سب سے زیادہ اللہ تعالی کے بارے میں علم رکھتا ہوں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا نبی سے زیادہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ یہ پسند کرنا ہے اور یہ ناپسند کرنا ہے سب سے زیادہ علم اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی کے اسما اور صفات وہی معتبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے جو اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں بتلائے اپنے پاس سے کوئی اللہ کا نام یا صفت بیان کرنا یہ جائد وہی ہیں جو قرآن مقدس میں ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور میں ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں نبی سے زیادہ تو متقی کوئی ہوئی نہیں سکتا نبی امام المتقین ہوتے ہیں جنت دیکھی دودخ دیکھی میراج ہوئی وحی اترتی ہے جبریل آتے ہیں حق الیقین عین الیقین علم الیقین نبی سے زیادہ کوئی تو کوئی کہے میں یہ کام اس لئے چھوڑ رہا ہوں تقوی زیادہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف دلا رہے ہیں انہیں ڈر آ رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں میں نے کہہ دیا یہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے کہا اللہ سے ڈریں آپ نے فرمایا زمین پر میں اگر اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا حضرت عمر نے فرمایا جب اجازت دے میں اس کی گردن اتا ہوں فرمایا چھوڑ دو اس کی نسل میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے اس نے اعتراض کیا نا نبی تقوی فرمایا اس کی نسل میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے تم سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے بال آٹے سے نکل جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں صحیح بخاری چھے ہدار ایک سو ایک سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراء فی القرآن کفرن قرآن میں جھگڑنا اور اختلاف کرنا کفر قرآن میں جھگڑنا بیجا بحث نہیں اس سے یہ چیز نسوس سے جو بات ثابت ہو رہی ہے قطعی نس سے قطعی اسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد بیجا بحث فضول گفتگو کھیچا تانی وہ مسئلہ نکال رہا ہے اس آیت سے جو پہلے سلف میں نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبہ تابعین نہ محدثین نہ امہ دین کسی کو سمجھ نہیں آیا اس کے فہم میں یہ نکتہ آیا سبحان اللہ یہ ہے قرآن میں جھگڑ المراء فی القرآن کفر اللہ تعالی کے اسمائے گرامی وحید الاسماء والصفات اس کا بڑا فہم ہونا چاہیے سرسید نے یہاں پر بڑی ٹھوکر کھائی ہے سخت ترین قسم صاف انکار کر دیا اللہ کے فرشتے نہیں ہیں صاف انکار کر دی کہ اللہ کے فرشتے نہیں ہیں یہ ایسے مارتے ہیں دوزخ جنت کا انکار کر دیا اس کے سبحان اللہ اللہ کی صفات کا انکار اس طرح ہے جیسے قرآن کا انکار اللہ کی صفات پر من و عن ایمان لانا ہوگا بس یہ ہے منحج السلف صحابہ کا عقیدہ جو بھی تعویل کرے گا کہ فرشتوں کی اللہ کے فرشتوں کا جو ذکر قرآن میں ہے اس سے مراد اس نے تو ابلیس کا بھی انکار کیا سرسید میں کوئی ابلیس ابلیس نہیں ہے آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا کوئی آدم نہیں آیا بہت سارے اس کے اس کی تفسیر میں جو بچارہ نے لکھی نابلد آدمی تھا عرب سے عربی سے اللہ کے جو نام ہیں نینانوے اس دن ہم نے کہا تو یاد رکھیں بس اللہ کے نام ہیں صفات ہیں صفات ہیں کیسی ہیں جیسے اس کی شان کو لائک بس امام احمد حدیث کو لائیں سات آزار آٹھ سو اٹھالیس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیلہ لبنی اسرائیل جب بنی اسرائیل سے کہا گیا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَكْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَتِهِمْ بنی اسرائیل سے کہا گیا داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے سجدہ کرتے ہو اور کہو نَكْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ ہمارے گناہ ماف کرتے ہیں یا اللہ مافیہ مانگو انہوں نے کیا کیا اللہ کے حکم کو ہی بدل ڈالا اللہ کے حکم کو ہی بدل الفاظ بھی بدل ڈالا اور سجدے کی بجائے سرینوں کے بل گھسڑتے ہوئے زمین پر بیٹھے میں ایسے گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ نے کہا تھا آجزی سر سجدے کی آلت میں جو اور حِتَّةٌ کی بجائے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ بَالِمِ دَانَا یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہوئے اللہ کی یا حکم کی نہ فرمانی بڑی بغاوت ہے اللہ دیکھئے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے کہے نماز پڑھیں جی پڑھتا ہوں کپڑے نہ پا کریں کپڑے نہ پا دوسرا یہ بھی گناہ گار ہے دوسرا کہتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھیں کہتے ہیں نماز کیوں پڑھوں یہ کیا چیز ہے اٹھاک بیٹھاک تم نے لگائی ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والا یہ اس سے بڑا مجرم ہے وہ اپنے گناہ پر کہہ رہے ہیں ہاں جی بس کپڑے پا کر کے غسل کر کے شروع کرتا ہوں جی پڑھتا ہوں جی دعا کریں جی اور ایک نماز کا مزاک اڑا رہا ہے جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تین چار ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک ستر سالہ بزرگ بڑا آدمی ڈانس کر رہا ہے نماز پڑھ کے گرفتار ہو گیا ہے وہ مظفر گھڑ کے علاقے کا چار لڑکوں نے کھڑے ہو کر ڈانس کیا اور نماز کی کیفیت بنائی انہیں بھی گرفتار کر لیں یعنی کفر کہاں تک پہنچ رہا ہے کہ اللہ کہ فرض ایمان کے بعد کلمے کے بعد شہادتین کے بعد نماز نماز نہ پڑھنی ایک جرم ہے نماز کا مدعک اڑھانا اور پھر اسے شوشل میڈیا پہ وائرل کرنا یہ بنی اسرائیل کا کام کہ اس حکم کو بدل دینا اللہ کے دین کا مدعک اڑھانا اللہ ہم سب کو اس قسم کی استحضاء ٹھٹھا اور مدعک سے ہم سب مدعک کے اندر بھی اگر اوہ دیڑی جسلام ہے مدعک کے اندر بھی یہ بات نہیں کہنی ایسا کفر حدیث میں آتا ہے نا آدمی ایک کلمہ کہتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا ہے چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے اور جہنم کے بالکل کنارے پر پہنچ جاتا ہے بالکل کنارے پر پہنچ جاتا ہے سمجھتا اس نے بات ہی کوئی نہیں کی اس لئے اسلام کے ساتھ مدعک نہ کریں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں